میں سا ہی میں ذرا ایک سوال پوچھ لوگ کے اجازے دیں میں آ رہا ہوں راجہ صاحب آپ کے پاس لیگل لیگل ویو لینے کے لیے یہ تو پریزنٹ نے کیا ہے اور آپ لوگ ساری تلوانی نکال کے باہر آگئے ہیں کہ ورکر ہے ٹائگر فورس ہے وغیرہ وغیرہ یو ڈونٹ بلیو ہے نہیں ٹائگر فورس ہے یہ ہر کسی کے اپنے ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ پریزنٹ صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے یا بات کی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بقادے کی انکواری ہونی چاہیے نہیں لیکن پہلا سوال جواب یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ساری نئے بخاری صاحبوں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ سخت سے سخت زیادہ بات کون کر سکتا ہے کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اعتبار نہیں ہے جو پریزنٹ کہہ رہا ہے دیکھیں اعتبار اور نئے اعتبار کا ایک فرق یہ ہے کہ اس کا ایک آفیس ہے جو کہ پانچ سال سے وہ اس آفیس کو چلا رہے ہیں ان کے ایک ٹیم ہے جو انہوں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم نے مجھے بائی پاس کر لیے بقول پریزنٹ صاحب کے آج جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے سیکٹری چینج کر رہا ہوں سیکٹری چینج کرنے سے مسئلہ کا حل نہیں ہے انکواری کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ملوث ہے اس کا ہوئے تو اس کو سزا ہونی چاہیے آج یہ سیکٹری یہاں پر نہیں ہے تو کل کسی اور دیپارٹک میں سیکٹری لگ جائے گا یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کہا سیکٹری کو میں نکال دی ہے اور سارے گناہ ماف اس لیے دیکھیں اس سے جب انیشلی یہ ہو رہا تھا اس صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے سٹاف نے بائی پاس کی ہے تو آپ کی ناک کے نیچے ایک چیز ہو رہا ہے بائی پاس نہیں کیا جھوٹ بولے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک آپ ہیٹ کر رہے ہیں اور آپ کا سٹاف آپ کے ساتھ جھوٹ بولے تو کیا ایکشن آپ لیں گے ہاں خودکوشی کر لینا چاہیے نہیں خودکوشی نہیں کر لینا خودکوشی نہیں حرام ہے اسلام میں اسلامی جمہوریہ پاکستان انکوائری ہونے چاہیے اگر اس میں صدر ہے تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے اگر سٹاف ہے تو ان کے خلاف ایکشن رہنے چاہیے اگر لے سکتے ہیں صدر کی اتنی جورت ہے تو تڑی لگا گیا ساتھ فیکچول کانٹروورسی ہے اور اس فیکچول کانٹروورسی کی جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسی بحث میں الجے رہیں گے کتنے ٹی وی کے اوپر گھنٹے ہم ضائع کریں گے بات پھر گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کاشف بھائی کہ یہ ساری جو جماعتیں جو حکومت میں شامل رہی ہیں پچھلے سولہ مہینے میں انہوں نے جو ایک تو مہنگائی کے پہاڑ عوام کی اوپر توڑے پھر ان کا جو کردار رہا حکومت میں چند روز پہلے میرے دوست نے چند روز پہلے میرے دوست نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ جی مردم شماری کا جو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جس میں شامل تھی وہ سی سی آئی کے اندر پیپلز پارٹی نے غلط فیصلہ کیا میں یہ صرف اس لیے اس ویڈے کام کر کے آن دیں شامل تھی مخالفہ جروع کر دیں دیں میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری پولٹیکل پارٹیز اپنے اس کیے ہوئے عمل کی اوپر جو انہوں نے پچھلے سولہ مہینے کے اندر کیا اب اندر سے تو شرمندہ ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم راستہ کے ساتھ لیکن آپ ان کا ایک اور چیز دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کانون پاس انہوں نے خود کہا ہمیں کانون پاس نہیں کرنے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ایک کانون میں نے پاس نہیں کرنے کا تم نے کیوں پاس نہیں کرنے اور خصوصاً وہ جماعتیں اور پھر ان قوانین کی اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں سے ایک جو کانون اسپیشلی اس نے اتنا امپاور کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت دیگر جماعتوں کو تو چلے چھوڑ دیں ان کی ایک ہمیشہ ایک ڈیموکرائٹک کریڈنشلز کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک سوچ رہی ہے ایک پوزیشن رہی ہے ایسے اس پوزیشن کو قربان کیا صرف اس لیے قربان کیا کہ جہاں پر ہماری منظوری ہونی ہے وہاں پر ہماری منظوری ہو جائے ہمارے آڑے کوئی چیز نہ آئے تو یہ ساری جو پولٹیکل سٹانسز ان جماعتوں نے لیے ہیں یہ آخر میں تاریخ میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے یہ تو ابھی سے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے جسٹیفائی کرنا ابھی سے انہوں نے راستہ نکال لیا ہے تو پوائنٹ ہے دو ہفتے بعد دو مہینے بعد آپ پھر دیکھیں گے کہ پوزیشن کیسے چینج ہوگی ابھی اس وقت ایک اور آخری بات نوے روز کے الیکشنز کے اوپر ساری جماعتوں کی پوزیشن اور تھی خود اس کے اندر بدنیتی سے شامل ہوئے اس کو ڈیلے کر آیا اس الیکشن کو اب سارے پانچے چھونکے تو میدان میں آگئے ہیں کہ نی جی نوے روز کے اندر الیکشن ہونا چاہی جس وقت پنجاب کے اندر نوے روز کی اور باقی ساری دنیا چیخ ری تھی کہ خدا کیا واسطہ ہے یہ آپ پریسیڈنٹ نہ ڈالیں اور پھر پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ کسی نے فالو نہیں کرنا اس وقت یہ بات کسی کی مان رہی تھے پنجاب کے اندر الیکشنز ڈیلے کر آئے پھر خیبر پختونخواہ کے اندر کر آئے حصہ بنے وفاق کے اندر الیکشن ڈیلے کر آنے کا اور اب پانچے چھونکے میدان میں آگئے ہیں کہ جی کے جناب یہ بڑا غلط ہو رہا ہے